موبائل یونٹوں باری کنٹینر سے باہر نکل کر ٹریلر کی آڑ میں فائر کرتے ہوئے اندر پیچ قدمی کریں گے اسی وقت پچھلی سڑک والے موبائل یونٹ تونوں پھارٹکوں پر پہنچ کریں انہیں کھولنے کا حکم دیں گے تعمیل میں تاخیر ہوئی تو ان مخصوص کاریوں کی فازل آئینی گریل کی ضربات سے گیٹ کی را دے جائیں گے وندر گستے ہی فضاء میں ٹریسر فائر کریں گے جسے مجھے ان کی کامیابی کا علم ہو جائے گا اس کے بعد کھلی جنگ ہوگی ہر گروپ کم مانڈر کے پاس اس کا اپنا آپریٹس ہو کا جس پر سب لوگ ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے شاندار سلطان شاہ اس کے خاموش ہوتے ہی بے ساکتہ پول پڑا پورے منصوبے میں کہیں چھول نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ تم دن پر اسی پلان پر کام کرتے رہے ہو ویراب نے اداسی بھول کر دل آویز مسکرات کے ساتھ اول خان سے مخاطب ہوئی دن پر کہا ہوں اول خان آجزانہ ہنسی کے ساتھ بولا دوپیر کے بعد تو ٹریلر کی خبر ملی ہے دینی کو ٹریلر کے ا اگواہ کی آدائی دیتے ہی میں نے ارک ریزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا مگر مجھے تمہارے منصوبے میں ایک سنگین سکم نظر آ رہے میں نے گہری سنجدگی کے ساتھ کہا وہ کیا اول خان میری اعتراض پر ہمہ تنگوش ہو گیا اور سوفے سے آ گے چکا ہے اس میں ہم میں اسی کسی کا کوئی کردار نہیں ہے میں نے سگریٹ کا کشت لے کر کہا اول خان بے اکتیار ہنس پڑا تم بھول رہے ہو کہ کلیدی کردار تمہارا ہی ہے اگر اوٹریلر اور کنٹیلر ہمارے ہ بات نہ آتا تو اتنا قابل عمل پلان بن ہی نہیں سکتا تھا وہ الگ بات ہے میں راسل میڑا کے سرکوبی کے معاملے سے اتنا الگ نہیں رہ سکتا میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا ویراؤ سلطان شاہ نے ہم آواز ہو کر میتاہید کر ڈالی پہلے مجھے اپنی بات پوری کر لینے تو پھر اپنے اعتراضات پیش کرو اول خان نے مفہمانہ لحظہ میں کہنا شروع کیا اندر مذاکرات نہیں ہوں کہ بمارتنے یا مر چاہنے کا میشن ہوگا اس کے لئے صرف اور صرف میرے پیش شاور آدمی ہی موضوع رہیں گے تو نے یہ نہیں سنا کہ میں کمانڈر ہوتے ہوئے بھی اپنے یونٹ کے ساتھ باہر رہوں گا میری طرح تم تینوں پچھلی سڑک پر بھاگنے والوں کی گوشمالی کے لئے موجود روکے تو میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے کمانڈر محاذ سے ذرا پیچھے رہ کر پوری منصوبہ بندی سے اپنے آدمیوں کو لڑاتے ہیں اور انہیں ہدایات دیتے رہتے ہیں وہ خود جنگ میں ملوث ہو جائیں تو یہ اہم ترین کام کون کرے گا محاذ جواز پر مناسب راہنمائی نہ ہو تو بہت جلد سب کچھ بکھر کر رہ جاتا ہے ویرہ نے اس تفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اول خان نے مجھے لاچواب کر دیا تھا بظاہر اس کی حکمتی عملی پر احتراز کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا اور اگر ہم تماشائی بن کر وہاں جانے کے بجائے یہیں رکے رہے ہیں سلطانشاہ نے بے تکہ سا سوال کر ڈالا میں کہہ رہا ہوں کہ تم وہاں تماشائی نہیں میرے دست راست ہو کے اول خان ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا اگر میرے ذہن میں تم لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میں پیچھے سے حملہ آور ہونے والے بارہ افراد کے دو کی بجائے تین یونٹ بناتا اور ایک یونٹ کو باہر معمور کر دیتا لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اندر زیادہ نفری کی ضرورت پڑے گی حملہ آوروں کی بھاری تعداد اندر والوں کو سرسائمہ کر کے ان کے پیر اکھار دے گی وہ سوال میں نے ایسے ہی کر لیا تھا سلطانشاہ نے نادم ہو کر کہا اب سوال یہ ہے کہ وقت کیا رکھا جائے اول خان خان نے چند ثانیوں کے بات کہا اس کے مطابق یہ بندوں بس بھی کروانا پڑے گا کہ پولیس کی کوئی گشتی پارٹی اس محاضر رائے میں فریق بننے کی کوشش نہ کرے رات جتنی گہری ہو جائے اسی قدر بہتر رہے گا غزالن رائے تھی نین سے اٹھنے والا دشمن صحیف فیصلہ کرنی کی صلاحیہ سے بڑی حد تک محروم ہوتا ہے اور پھر شہر بھی ویران ہو چکا ہوتا ہے لیکن اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سورج نکلنے پر وہیں الچے رہ ہم لوگوں کو ہر حالت میں سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہوگا اول خان نے زور دے کر گا اس کی مجبوری جانتا تھا اسپیچل ٹاس فورس اپنے خدمات سر انجام دیتی تھی جو معورہ کانون ہوتی تھی اسی کی وجہ سے اس کا وجود خفیہ رکھا گیا تھا سرکاری کا اگزاد پر سرس سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کی داگ بیل ڈالنے والے یہ گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ کسی ایک واقعی کے وجہ سے اس ادارے کے نام کو وجود کی کوئی سند مل جائے اسٹی ایف نام کی کوئی خفیہ تنظیم فعال ہے لیکن وہ خود بھی اسے ثابت کرنے کی اہل نہیں تھے دو بجے کا وقت مناسب رہے گا ہم اجالے سے پہلے ہی نکل سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اول خان نے کہا تمہارا اپریٹرز تمہارے پاس ہے میں اب چلتا ہوں تھوڑے دیر میں میرا کوئی آدمی تم تینوں کے لیے ہتھیار اور فاضل میکزین وغیر لے آئے گا کارڈی تم اپنی ہی استعمال کرو گے بس رات کو اس کی نمبر پریٹ پر کیچڑ لگا دینا ہم ر دورت ہوگی میں نے اسے کہا اس کے استفسار پر میں نے اسے میکزین اور راؤنڈز کا سامان دکھایا وہ ایک کارڈ کی پشت پر جلدی جلدی نوٹ لیتا چلا گیا اور پھر اجلت میں فلیٹ سے رخصت ہو گیا آج راس الوینڈا کی آخری رات ہوگی سلطان شاہ نے گڑائی لیتے ہوئے کہا اس کے بعد فی الحال کوئی اور دشمن میدان میں نہیں ہے ایک طویل مدت کے بعد ہمیں سکون مویستر آئے گا اس خوشائمی کو دل سے نکال دو میں نے کہا سخی مراد کہیں باہر سے نہیں بھی جا گیا تھا ہماری اپنی سرزمین پر ایسے ایسے زہریلے سپولیے پھل پھول رہی ہیں جو سینکڑوں دساوری ناغوں پر بھاری ہیں پھر بھارتی دوست بھی حسب تفیق مو مارتے رہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج کی رات گزرنے کے بعد امریکیوں کا ردعمل ختم ہو جائے گا وہ اپنا سر پیٹیں گے اور بوٹیاں نوچیں گے اس بار تم لوگوں نے راس ال میڈا کے خلاف ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکے گا اس کا قصہ پاک ہ سکونے سے ہمارے سر سے ایک بہت بڑا بوچہ چائے گا جمکلار کے موت کے بعد سے شی کی کوئی خیر قبر نہیں ہے ویرہ نکا ہو سکتا ہے کہ راس ال میڈا کی ناکامی کے بعد ایک بار پھر شی کا سہارا لیا جائے مشکل یہ ہوگی ہے کہ وہ لوگ تمہارے لگائے ہوئے زخموں کو کبھی نہیں بھول سکیں گے ان کے پاس مالی اور افرادی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی میدان میں آتا ہی رہے گا کبھی خیریت اور سکون کی باتیں بھی سوچ لیا کرو سلطانشاہ نے آنکھیں نکال کر کہا اور آئیے تو بتاؤ کہ اول خان کے سامنے شراب پی کر رونا کیوں شروع کر دیا تھا اگر نشاہ برداشت نہیں کر سکتی تو وہ اتنی زیادہ نہ پیا کرو بلکہ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی وہ بیچارہ شریف نہق پریشان ہو رہا تھا اپنے زبان کو قابو میں رکھو ورنہ میں تمہارا سر پھار دوں گی یا نہ بھولو کہ میں اس وقت نشاہ میں ہوں ویرہ نصر دلیا جا میں کہا نشاہ کی حالت میں رونے والیاں کبھی 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 سلطانشاہ پھر کوئی تلق ترش بات بلکہ جواب دینے والا تھا لیکن میری گھورتی ان نظریں دیکھ کر خاموش ہو گیا اس وقت ساڑھے آٹھ بجھنے والے تھے وقت کم رہ گیا تھا میرا مشورہ تھا کہ قبل از وقت کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کر لیا جائے تاکہ مقررہ وقت تک ہم سب ترو تازہ ہو سکیں غزالہ کو آمادہ پا کر ویرہ اپنے کمرے کی طرف چل دی سلطانشاہ نہانے کے لیے غسل خانے کی طرف چلا گیا تنہائی مجھے اثر آتی ہے غزالہ نے میرے سامنے آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اس کے لب خاموش تھے مگر اس کی آنکھوں میں مجھے کئی سوالات ہلکوری لیتے نظر آ رہے تھے میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا میں نے میرے اختیار اسے اپنے باہوں میں لے لیا اور اس نے اپنا چیرہ میرے سینے میں چھپا لیا وہ کسی نرم مچسمے کی طرح میری گریفت میں یوں سما گئی تھی جیسے ہم دونوں ایک جان دو کالپ ہوں ہم دونوں کئی ثانیوں تک اسی طرح ک اس کے جسم کی بھینی بھینی حیوانی مہکار مجھے قدر مجھدل کر رہی تھی اس کے نرم ظلفوں کی خوشبو مجھے سرور دے رہی تھی میں نے اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھ دی ہے دینی میں تمہارا انتظار کر رہی تھی اندر سے آنے والی ویرہ کی آواز نے ہم دونوں کھوچوکا دیا اب وہ آپ کو پھر پینے کی دعوت دے گی اور آپ بیٹھ جائیں گے غزالہ نے ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شکوا کیا اب تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹ رہتے ہیں تو میرے دل میں چند روز سے وصفہ سے پیتا ہونے لگتے ہیں پہلے مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی اب اس کی نظریں کچھ بدل رہی ہے کبھی کبھی میرا دل بیٹھنے لگتا ہے غزالہ کی اس بھر وقت شکوے پر میں حیران رہ گیا تھوڑے دیر پہلے ویرہ مجھ سے زومانی باتیں کر رہی تھی اور اب غزالہ شکایت کر رہی تھی وہ میری بیوی تھی اور اپنے حق کے سلسل میں شاید اس کی جب علت ہے پوری طرح کام کر رہی تھی تو میں احمق ہو میں اس نرم رکسار پر ہلکی سے طبقی دے کر کہا ویرہ بری عورت ہوا کرتی تھی وہ خود اس کا اطراف کرتی ہے مگر وہ بری نہیں ہے تو میں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے اس کے ساتھ بیٹھ کر پینے سے تھوڑی سے زینی آیاشی ہو جاتی ہے اور اب تو میں ویسے بھی کبھی کبھاری پیتا ہوں میں خدا سے دعا کرتی رہوں گی کہ آپ ہمیشہ میرے اعتبار کو قائم رکھ سکیں یہ کیا کر وہ کچھن کی طرف چلی گی میں چند ثانیوں تک خالی اور زینی کے عالم میں وہیں کھڑا رہا پ پھر پوچل قدموں سے ویرہ کے کمرے میں چل دیا میں نے اپنے دل کو ٹرولار محسوس کیا کہ میں اس وقت بھی غزالہ سے پہلی جیسی محبت کرتا ہوں میرے بارے میں ویرہ کے کیلات جو بھی رہی ہوں میرے دل میں اس کے لیے دوستی کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر پی کر اور باتیں کر کے مجھے لطف ضرور آتا لیکن اس سے زیادہ کوئی بات نہیں تھی جو کچھ تھا وہ میری اور غزالہ کی شادی سے پہلے کا افسانہ تھا جو رفتہ رفتہ ایک بھول ہوا خواب بنتا جارہا تھا اگر سب کچھ ٹھیک ہی تھا تو پھر گڑ بڑ کہاں تھی غزالہ کی جبلت اسے کیوں اکسا رہی تھی کہیں ویرہ نہیں میری غیر موجود کی میں غزالہ سے الٹی سیدھی باتیں کرنی تو نہیں شروع کر دی تھی میں انہی خیالات میں غلطاں ویرہ کے کمرے میں پہنچا تو اس نے فوراں ہی فکرہ چست کر دیا غزالہ کے شور ہوں مجھ سے دوستی ہے لیکن سوچ کسی اور کے بارے میں رہی ہو کون ہے وہ تمہارا ہم بطن راس المہدہ مجھے بروقت وہ موضوع جواب سوچ گیا تو انہوں نے میری باتوں کا برا تو نہیں مانا تھا ویرہ نے ٹرولنی وال نظروں سے میری سیرے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی حواظ میں سوال کیا تو میں نے پہلی بار اپنے وجود میں بے چینی کی ایک لہر محسوس کی مجھے یاد آیا کہ ہمارے گھر میں ایف ایم مائیکرو فون جیسا خطرناک آلا آ چکا تھا جس پر وہ لوگ میری اور نادرہ کی بات چیز سن چکے تھے کہ یہ ایسا تو نہیں تھا کہ غزالہ نے سالح کی مدد سے میری اور ویرہ کی کوئی غیر موطہت گفتگو سن دیو اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو گئیو میں تیزی سویرہ کو جواب دیا میں تمہاری کسی بات کا بورا نہیں مانا تھا لیکن تمہاری نمناک آنکھوں نے مجھے سب کے سامنے شرونتہ کیا غزالہ بے زبان عورت ہے اس نے کچھ نہیں کہا لیکن تمہاری ان حرکتوں کے وجہ سے وہ میری طرف سے بدگمان ہو سکتی ہے اب میں تم سے ذاتی نویت کی کوئی گفتگو نہیں کروں گا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تلقی سے بولی ہم کیڑے مک بڑی حد تک بھولا دیا ہے تم چاہتے ہو تو اب اس پر بات بھی نہیں ہوگی پلیز میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو ویرہ اس کے ردعمل پر مجھے ملتجیانہ لہجہ اختیار کرنا پڑ گیا مجھے تمہاری ذات سے کوئی پرخواش نہیں ہے لیکن کبھی کبھی تمہارا جذباتی ردعمل میری پوزیشن مشکوک پینا دیتا ہے ان تینوں نے سوچا ہوگا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تم خود بتاؤ کہ کیا میرا جذباتی ردعمل غلط ہوتا ہے اس نے تیز کیسی سے پوچھا میں میں کیا کہہ سکتا ہوں ویرہ کی اس برائے راز سوال پر میں گڑ بڑا کر رہ گیا تھا تم بہت کچھ کہہ سکتی ہو اور بہت کچھ جانتے ہو اگر تم نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے اپنی مسئلہتوں کا ہندن منانے کا فیصلہ کر لیا تو مجھے یہ بھی منظور ہے اب جب باتیں ختم کر لو اپنے گلاس اٹھاؤ اب ہم راس المیڈا کی بربادی کا جام نوش کریں گی میں نے گلاس اٹھاتے ہو ویرہ کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے سے کہا سرچام تجویز کر کے دشمن کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ تمہاری مکمل صحتیابی اور بحالی کا جام ہے وہ کھل اٹھیں فضا میں دونوں گلاس ہولے سے ٹکرائے اور واپس لبوں کے طرف ہو لیے میں ویرہ سے کل کر بات نہیں کر سکتا تھا مگر مجھے خوشی تھی کہ میں نے اپنا مدہ کسی نہ کسی حد تک اس پر واضح کر دیا تھا مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ ویرہ نے میری بات سمجھ لی تھی اور وہ عام موضوعات پر باتیں کر رہی تھی اس بارہ ہم نے وہی ا گلاس ختم کیا اور وہاں سے اٹھ کے غزالہ کسی فرش چناز بیوی کی طرح میز لگا رہی تھی پریٹ کی بند فضا میں کھانی کی اشتہا انگیز کچھ موہیں شکرہ رہی تھی میں نے اپنی مقصود کرسی سنبھال لی ویرہ غزالہ کے ساتھ مصروف ہو گی سلطانشاہ کی خوابگاہ کی طرف سے اس وقت بھی پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے وہی بیٹے بیٹے ہاک لگائی جلدی نکلاؤ ورنہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے کہ یہ عجی آدمی ہے ویرہ نے میز پر پانی کے گلاس لگاتے ہوئے کہا شادی شدہ نہ ہونے کے باوجود ہر وقت نہاتا رہتا ہے پتہ نہیں اسے کون سا مرض لہاک ہے غزالہ کے ہوتوں پر حیاء آمیز تبسم بکر گیا میں نے تعدیبی لہجہ میں ویرہ سے کہا تمہیں کون سا مرض ہے جو تم ہر وقت دوسروں کے غسل کا شمار کرتی رہتی ہو اس کے سامنے یہ بات نہ کہہ دینا وہ مرنے مارنے پر تل جائے گا کسی کو ہر وقت ساف سترہ رہنے کا خبت ہو اور پانی بھی وافر مقد دار میں دستیاب ہو تو وہ ہر صورت ایسا ہی ہوا کرتا ہے گرم مالک میں کسرت سے نہانا ایسی عادتوں میں شمار کیا جاتا ہے ویرہ انشاہید میرا مجھورہ مان لیا تھا کیونکہ سلطان شاہ اجلت میں لباس تبدیل کر کے کھانے کی میز پر آیا تو ویرہ نے اس پر کوئی چپتا ہوا تبسرہ نہیں کیا اور جون پر سکون ماحول میں کھانے کا دور شروع ہو گیا کھانے سے فارق ہوتے ہوتے ساڑھے نو بچ گئے میں اپنی خواب گاہ میں گیا تو فورا نہیں معافل بکر تنہا رہ جانے کے باوجود غزالہ بھی باہر کی روشنی اگل کر کے کمرے میں آگئی کمرے میں ٹیلی ویزن پر کوئی انگریزی فلم چل رہی تھی ویرہ نے دروازہ بند کر کے خواب گاہ کی روشنی اگل کی وہ شب خوابی کے حریری لبادے میں ملبوس ہو کر بستر پر آئی میں اس کے سارے گلی شکلے دور کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا راس المیڈا کا خلاف سفرہ ہونے میں بس چند گھنٹوں کا وقت باقی رہ گیا تھا تمام تر اثار اچھے ہونے کے باوج مجھے خوفناک مارکے کے بارے میں زیادہ خوش فہمی نہیں تھی میں نے ان چند گھنٹوں کو غزالہ کے ساتھ تجدید محبت کے اس یادگار اور نرم و نازک لمحوں میں تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جو کسی بھی جوڑے کے لیے زندگی بھر کا حساسہ بن جاتے اور مرتے دم تک خوشکوار یاد بن کر ذہن سے چپ کے رہتے میں لمحہ بھر کے لیے بھی پلک جھپکائے بغیر ایک بجے پوری طرح تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا تو سلطان شاہ � ہٹ پا کر پرتشویش لائجہ میں کہا نہ ہی اول خان کا کوئی فون آیا مقتصر نوٹس پر اتنے بڑے آپریشن کی تیاری آسان نہیں ہوتی وہ کام میں علج کیا ہوگا وہ دو بجے ملے گا تو میگزین بغیرہ لے لیں گے راسل میڈا سے ملاقات کے لیے ہمارا کوئی وقت تہہ نہیں ہے میرے جواب نے اسے مطمئن کر دیا پھر ویڑا بھی آگی اس کی متورم آنکوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کہ وہ سونی کی بجائے مسلسل پیتی رہی تھی میں تیز کافی کی ضرور محسوس کر رہی ہوں وہ آتے ہی بولی کہو تو تمہارے لیے بھی منا لوں نیکی اور پوچھ پوچھ چل دی لاؤ اور اس کے ساتھ کچھ بسکٹ فغیرہ بھی لیتی آنا مقابلے کا وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس باتوں کا زخیرہ ختم ہوتا جا رہا تھا سلطانشاہ کینوز کے تھیلے میں ہتھیاروں کو یک جا کرنے میں مشغول ہو گیا اور میں صوفے پر نیم دراز ہو کر ایلن کی سازشوں سے شروع ہونے والی اس کہانی کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا جو ر محسوس کر رہی ہوں تہائی اور زدہ نگاہوں سے دیکھا ہم اسے نظر انداز کر کے گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سروانہ ہو گئے ٹرائیونگ سلطانشاہ نے سنبھال لی میں اس کے برابرہ والی نشست پر تھا دیرہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھیلے میں سے ہتیار نکال کر انہیں لوٹ کر رہی تھی کراچے میں دن بھر موسم کیسا ہی سکت رہے رات کو ساحل سمندر سے آنے والی ہوائیں خوشگوار ہوتی ہیں اس وقت ہم ساحل سے قریب تر اور آلودگی سپاہ کے علاقے میں تھے اس لیے وہ ہوائیں قدر خنک محسوس ہو رہی تھی سلطانشاہ نے سپر مارکیٹ والے چراہے سے کار داہینی طرف گھمائی تو ہمیں سڑ کے بائیں جانب کنارے کے ساتھ چار بھزنی گاڑیوں کا ایک کاروان فوجی انداز میں سفر کرتا ہوا نظر آئے سب سے ایک انٹرینر سے لطا ہوا ایک لمبا ٹریلر تھا اس کے پیچھے اونچے ایکسل والی تین پک اپس ہی واضح طور پر وہ اول خان کا مشینی کاروان ہی تھا ان گاڑیوں کو دیکھتے ہی سلطان سلطان شاہ جوچ میں آ گیا وہ کاروان وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سست رتاغیر سے جا رہا تھا تاکہ اسے مکررہ وقت پر مکررہ مقام پر زیادہ دیر تک نہ رکنا پڑے سلطان شاہ نے اپنی گاڑی ان سے آگے نکالی تو ٹریلر کے پیچھے والی پک اپ کے ڈائیونگ سیٹ پر مجھے اول خان نظر آیا میں اسے ہاتھ لے رائے اور ہماری گاڑی آگے نکلتے چلکی اب دوز والے چوراہے سے گزری روڈ پر انتہان ہماری طرف گھوم کر سلطان شاہ نے گاڑی کنارے سے لکا تھی چند منٹ میں انجنوں کی وزن گرگڑاہٹ کے ساتھ وہ کاروان ہماری کار کے پیچھے آ رکا پیچھے گاڑیاں رکتے ہی تین چاکو چوبند ہیولے ہماری طرف آئے وہ سب چھاپا ماروں جیسے چست اور مٹیالے لباسوں میں ملبوس تھے ان میں سب سے آگے اپن خان تھا پیچھے والوں میں سے ایک کے ہاتھ میں تھیلہ تھا جو اس نے آتے ہی ہماری طرف بڑھا دیا سلطان شاہ نے وہ تھی پیچھے والا فوراں ہی ویرہ تک پہنچا دیا مصروفیت کی وجہ سے میں بھول کیا تھا اول خان نے کہا اس تھیلے میں میکزین اور فازل ڈراؤنز کے علاوہ فسٹ ایڈ کا سامان بھی گئے دوسری بھائی ہے کہ تمہاری گاڑی کی پچھلی نمبر پریٹ دور ہی سے پڑی جا رہی ہے آپ کیچھڑ نہیں ملے گا اس کا بلب نکال لو یہاں تھوڑ تو سلطان شاہ اس کے کسی ماتعیت کی طرح دوبارہ کار کے طرف چلا گیا میرا کوٹ ٹام اور تمہارا ہیری کے اول خان دشمن جدید ترین وسائل سمالہ مال ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایسے آلات ہو جو فورا نہیں ہماری ٹرانسمنٹنگ فریکوینسی مانیٹر کر کے ہمارے پیغامات پکڑن لگیں اس لئے گفتگو میں بہت احتیاط ضروری ہے اس نے اپنے ساتھ آنے والوں کا تعارف بیٹا اور گاما کے طور پر کروایا تھا الفا پٹیوں میں لپتا ہوا ہونی کے وجہ سے اپنے ٹرک کے کیبن میں براجمان تھا یہاں سے تم ہماری فارمیشن کے آخر میں چلو گی تعارف کروانے کے بعد ا اول خان نے ہماری بریفنگ جاری رکھی سعودی کانسل خانے سے اگلی دو گاڑیاں سیدھی نکل جائیں گی آخری گاڑیاں داہینی طرف گھومنے کے بعد ٹارگٹ کے پچھلے حصے میں پہنچیں گی لبہ بھر کے لیے خاموش ہو کر اس نے اپنی رسٹ واش پر نظر ڈالی پھر سلسلہ اکرام جوڑتے ہو گولا ہمارا حملے کا وقت دو بج کر دس منٹ ہے مگر بیٹا اور گاما یونٹ بریسٹ فائرنگ کے بعد حرکت میں آئیں گے عمارت وسی ہے اور آپس میں کراس فائرنگ کا نشانہ بننے کا امکان نہیں ہے لیکن اندر گھسنے کے بعد سب کو پوزیشنوں کا علم رہنا چاہیے یہ کہہ کر اول خان نے مجھ سے اور سلطان شاہ سے ہاتھ ملا اور وہ تینوں تقریباً دوڑتے ہوئے اپنے اپنی گاڑیوں کی طرف چلے گئے میں نے مڑ کر دیکھا تو ہماری گاڑی کی پچھلی نمبر پلیٹ تاریخ ہو چکی تھی ٹرک کا انجن بدستور بیدار تھا وہ ایک تیز اور راڈ کے ساتھ سرکت میں آئے اور ٹریلر ہماری گاڑی سے آگے نکلتے چلا گیا ہم دونوں پرتی سے اپنی گاڑی میں آ بیٹھے وہ بہت سنسنی خیز لمحات تھے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھے جیسے میں کسی جنگی مشن کے ساتھ محاذ پر چاہنے والا ہوں اول خان کی ساری تیاریاں اسی انداز کی تھی چوتھی گاڑی یعنی گاما یونٹ کے گزرتے ہی ہماری گاڑی بھی حرکت میں آگئی دن میں وہ سڑک خاصی مصروف اور پرحجوم ہوتی تھے لیکن اس وقت بلکل ویران پڑ گزری کی آبادی سے ملحق ڈیفنس کا رہائشی علاقہ شروع ہو گیا مکررچ رواہے پر ٹریلر رفتار کم کر کے سیدھا نکل گیا اول خان کی گاڑی اس کے پیچھے رینگ رہی تھی بکیا گاڑیاں دائنی طرف گھوم کر بائیں سمت کے پہلے موڑ پر مڑ گئیں اگلی گاڑیوں کی رفتار بڑھتے ہی سلطان شاہ نے بھی اپنی گاڑی کے رفتار تیز کر دی میرا خیال تھا کہ اول خان کے آدمی شہر کے ان علاقوں سے بہت زی سلکار وائی سے بہت پہلے اس علاقے کے دیکھ بھال کر لی گئی تھی چند موڑ گھومنے کے بعد مجھے دور ہی سے راس المینہ کے پرحول مسکن کی بلند اکبی فصیل نظر آنے لگی ہم تینوں نے فوراں ہی اپنے اپنے ہتھیار سنبھال دی گئے پہلی گاڑی مطلوبہ مکان کے تقریباً وستی حصے کی طرف رک گئی دوسری گاڑی مکان سے پہلے تھم گئی تھی سلطان شاہ نے اپنی گاڑی ایوسی کے پیچھے روک لی تینوں گاڑیوں کے انجن بند کر دیے گئے تھے میں نے اپنی رسٹ واج پر نگاہ ڈھالی تو وہ دو بج کر نو منٹ کا اعلان کر رہی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ پچھلے پندرہ بیس منٹ اتنی تیزی سے گزرے تھے کہ وقت کا احساس نہیں ہو سکا تھا وقت ہو گیا چند سنیو بعد پیچھے سے ویرہ کی سرسرات ہوئی آواز اپری میرے آساب تنگ ہے میں نے اپنی رسٹ واج کی طرف دیکھا تو ویرہ کیا بیان کی تصدیق ہوگی میرے کان برسٹ فائر کی شور کا ان انتظار بہت رو فرصا ہے میرے تو آساب چٹکنے لگے ہیں لما بلما وقت سسترساری سے رنگتا رہا فضاء پر موت کا حیبت ناک سنناٹا چاہیا ہو تھا اس مقتصر سے فاصلے میں بیق وقت پندرہ چاکو چوبہ نفوس موجود تھے لیکن ہر طرف سنناٹا تھا کہیں سے کوئی آواز نہیں سنائی رہی تھی دو بج کر بارہ منٹ ہو گیا لیکن کچھ نہیں ہوا میں یقینی کہ صدمے سے میرا دل بیٹھنے لگا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہو گی تھی لیکن وہ کی ایسی گھڑ بڑ تھی جو اتنی خاموشی اور رازداری سے ہوئی تھی کہ کانوں کان کسی کو پتا نہیں چل سکا تھا گھڑ بڑ کی صورت میں بھی کچھ نہ کچھ فائرنگ اور ہنگامہ آرائی ہونی لازمی تھی اگر الفہ پارٹی کا لیڈر کسی مشکل سے دوچار ہو گیا تھا تو ٹام یعنی اول کھان کہاں سو گیا تھا اس نے حملی کی جو منصوبہ بندی کی تھی وہ بہت بیدار تھی یہ امکانی نہیں تھا کہ وہ دونوں پارٹی ہیں بیق وقت دشمن کی کسی ناغھانی چ ڈال کا شکار ہو جاتی تیرون منٹ پورا ہونے سے پہلے ہی فضا بھیانک فائرنگ کے شور صلرز اٹھی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ایک ہی وقت میں متعدد خودکار رائفلوں کے دھانے کھل گئے تھے دونوں اگلی گاڑیوں کے انجن جاگ اٹھے گامہ پارٹی پک اپ اچھل کر آگے بڑی پھر بہت تیزی سے داہنی طرف گھوم کر بائیں پارٹک سے چھ انچ کے فاصلے پر رکے دونوں پک اپس کے ہیڈ لیمپس روشن تھے اور ان کے ہارن بھی ب جائے جا رہے تھے پرسکون رہائشی علاقے میں اس وقت فائرنگ کا ایسا لرزا خیز شور گنج رہا تھا کہ کان پڑی آواز تک نہیں سنائے دی رہی تھی آگلے محاذ پاراتشین ہچیار موت کے نغمے اگل رہے تھے لیکن اکمی سمت ممسلسل بے یقینی کا راج تھا اندر سے آنے والا شور اچانک اور تیز ہو گیا واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ فائرنگ میں کچھ نئے ہچیار شامل ہو گئے تھے شاید اندر والوں نے سنبھالا لے کر الفا پارٹی پر جوابی فائر کھول دیا تھا ایسے بھیانوں کے مقابلے میں یہ توقع بحسوس تھیں کہ پارٹک رضاکارانہ طور پر کھول دیا شاید کی پارٹی لیڈروں نے بھی اس بات کا ادراک کر لیا دیوہیکل ٹیزل پک اپ اچھل کر آئینی پارٹک سے ٹکرائیں اور فضاکان کے پردے پارٹ دینے والی آئینی جنجناٹ سے گونج اٹھی پارٹک لرز کر رہے کے پہلی ٹکر انہیں اکارنے میں ناکام رہی تھی